خبروں میں آگے بڑھیں گے لیکن آئیے پہلے نظر ڈالنے دیں اس وقت کی بڑی خبر پا آپ کو بتا دے راجستان میں آج 9488 نئے کوویڈ پوزیٹیو ملے تمہیں رازحانی جہپور میں سربادک 3669 کورونا پوزیٹیو ملے جوتپور میں 591، بیکہ نیر میں 495، ادھائپور میں 423 تمہیں کوٹا میں 406، الور میں 755 ملے کورونا پوزیٹیو پردیش میں کورونا سے آج ہوئی تین لوگوں کی مرتیو تمہیں پردیش میں کورونا کے کل 38,448 ایکٹیو مریض تمہیں 1634 کورونا مریض آج راجستان میں ریکاور بھی ہوئے تمہیں اس خبر میں جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ میں ایون سمواد اتا لوکیش اولا فون لائن پر موجود ہے جی لوکیش جاننا چاہیں گے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس جی اومنگ بتانا چاہوں گا کی آج کورونا مریضوں کی جو آکڑا ہے بڑا بشپوٹ راجستان میں دیکھنے کو ملائے 9400 اٹھیا سی کورونا پوزیٹیو ملے ہیں جس میں اگر بات کی جائے سرباکی کورونا پوزیٹیو جہپور میں پائے گئے ہیں 369 کورونا پوزیٹیو ملے ہیں اس کے علاوہ جوزپور کی بات کی جائے تو 501 میں کورونا پوزیٹیو مریض پائے گئے ہیں اہی بیکہ نے اس کی بات کرے تو 445 میں الور میں 755 مدیپور میں 400 تیویسو اور کوروٹا میں 400 چھے ہیں اہی پردیش میں آج تین لوگوں کی کورونا سے موت بھی ہوئی ہے اگر بات کی جائے تو مریضوں کی سنکھیہ لگاتار بڑھتی جاری ہے اب راجستان میں یہ بڑھ کر 38448 ہو گئی ہے ایک اچھی بات یہ ہے کہ راجستان میں آج 1634 کورونا مریض بھی ہوئے ہیں بلکل ہنوند میری آواز سن پا رہے ہیں جی بلکل سن پا رہا ہوں جی بلکل ہنوند جاننا چاہیں گے جس پرکار سے آج لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دو چار دن سے کورونا کے سنکرمڑ میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ایک گنیمت یہ ہے کہ جس پرکار سے دوسری لہر میں دیکھا گیا تھا اتنے گمبھیر معاملے نہیں آ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس پر جی بلکل کہیں کہیں کار سکتا ہے کہ یہ جو پچھلی کورونا کی لہر تھی اس میں کہیں کہیں اسپطالوں میں لوڈ بڑھ گیا تھا لیکن اس بار اسططی یہ اچھی خبر ہے کہ اسپطالوں میں اتنا نہیں ہے ادھکتر مریض اپنے گھروں پر علاج لے رہے ہیں اور ٹھیک بھی ہو رہے ہیں ایسا میں یہ اچھی بات ہے کیونکہ اسپطالوں پر اتنا دباب نہیں پڑھا ہے کیونکہ اگر راجستان میں اگر پرکی دن آج کی باتی ہے کاریب دس ہزار کے معاملے ساڑے نو جار چار سو کیا اسی بہت ادھک معاملے ہوتے ہیں اگر اسپطالوں میں یہ اسپطالوں میں مریض ادھکتر مریض پہنچے تو اسپطالوں پر بھی لوڈ پڑھ سکتا ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ادھکتر مریض گھر پر ہی ٹھیک ہو رہے ہیں تو کہیں 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 کہا جا سکتا ہے ویکچینیشن کا بھی اثر مانا جا سکتا ہے جس سے لوگوں کو جو ہے اس بار کوویڈ میں زیادہ پریشانی نہیں ہو رہی ہے حالانکہ ابھی اس کے سنکرمنٹ کے نئے ویریان کچھ بھی اثر کر سکتا ہے اس بارے ہم اسے سے کہ ابھی کہیں سے رکھے کہ قیاس لگا رہے ہیں ایسے میں لوگوں کو سازدانی بڑھتنی کی ضرورت ہے لیکن فیلال جو مریض سامنے آ رہے ہیں اس میں پہنڈ کہیں کورونا کی لکشن جو ہے سامنے لکشن ہے اس کی وجہ سے اسپطالوں میں اتنی سنکیام مریضوں کی نہیں سکھنے کو مل رہی ہے اتنی مریض گھروں میں ٹھیک ہو دیں جی بلکل ارماند اس خبر پر تمام جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوار